اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ منی زنگر پاکٹس کی ریسپی شیئر کریں گے چلیں آئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس کی ڈو کو گوند لیں گے میدہ لیں گے دو کپ ون ٹی سپون ہم اس میں انسٹنٹ ایس ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں سالٹ ڈال دیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں شوگر ڈال دیں گے یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اسے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ہس پہ ضرورت نیم کرم پانی ڈال کے اس کی ڈو گوند لیں گے ڈو کو ہم نے گوند لیا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹی سپون آئل ڈال کے اسے نیٹ کر لیں گے باول کو ہم آئل سے گریز کر کے اس میں ڈو رکھ دیں گے اور اسے کور کر کے ایک انٹے کے لیے چھوڑ دیں گے 400 گرامز ہم نے بولنس چکل لیا جسے ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا بلیک پاکر پاوڈر ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چھوڑی پاوڈر ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون سولڈ ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون گارلک پاوڈر ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون وائٹ وینیگر ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون سویا سوس ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون ہوت سوس ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب اسے کھور کر کے تھرٹی منٹس کے لیے رکھ دیں گے کٹیوی بندگو بھی میں ہم ون کپ مایونیز ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ڈیڑھ گئے انٹے کے بعد ڈو ہماری ڈائز ہو گئی ہے اب ہم خوشک مدہ ڈسٹ کر کے ڈو کو نیٹ کر لیں گے اب اسے دو حصہ میں کٹ کر کے اس کا پیڑا بنا لیں گے پیڑا کو اٹھائیں گے اسے ہاتھ سے پریس کر کے بیل لیں گے بیلنے کے بعد اب ہم اس کے سرکلز کٹ کر لیں گے دوے کو ہم نے ہائی فلیم پر گرم کر لیا تھا اب ہم لو فلیم کر کے اس پر پیٹا پاکٹس رکھ دیں گے اور ڈیڑھ سے دو منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اسے پکا لیں گے پیٹا پاکٹس ہماری تیار ہو گئی ہیں اسی طرح ہم باقی کی پیٹا پاکٹس تیار کر لیں گے اب ڈرائی بیٹر تیار کریں گے ایک کپ میدے میں ہم ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اب ہم میرینیٹ کی ہوئے چکن کو پہلے ڈرائی بیٹر میں کوٹ کریں گے ڈرائی بیٹر میں کوٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے پانی میں ڈپ کریں گے چار سے پانچ سیکنڈ پانی میں ڈپ کرنے کے بعد اب ہم اسے دوبارہ سے ڈرائی بیٹر میں کوٹ کر لیں گے ڈرائی بیٹر کی کوٹنگ کر کے اب ہم اسے پلیٹ میں رکھ دیں گے اور اسی طرح باقی کے چکن کو ہم کوٹ کر لیں گے اب اسے فرائی کر لیں گے آئل کو پری ہیٹ کر لیا تھا اب ہم اس میں ایک کے کر کے چکن ایڈ کر دیں گے اسے میڈیم فلیم پر سات سے آٹھ منٹ فرائی کر دیں گے چکن ٹینڈر سے ہمارے فرائی ہو گئی ہے ہم اسے نکال لیں گے اب ہم پیٹا پاکٹ کو اسیمبل کریں گے پیٹا پاکٹ کو ہم نے سینڈر سے کٹ کر لیا اب ہم اس میں سیلڈ لیو رکھ دیں گے زنگر چکن رکھ دیں گے جو فیلنگ تیار کی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو ہماری یہ مینی زنگر پاکٹس کی ریسپی اچھی لنگے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کا بھی پریس کریں